السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طرف الیکٹرونی ڈیوائسز اور سرکٹ سبجیکٹ میں ہم نے ڈائیوٹ کا آپریشن ڈائیوٹ کی بائسنگ اور ڈائیوٹ کے ایک استعمال پڑھ لیا ہے ریکٹی فائر مزید جو اس چپٹر میں ایک ٹاپک رہتا ہے گولٹیج ملٹیپلائر تو آج ہم گولٹیج ملٹیپلائر جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے اس کے جو دو ٹاپکس گولٹیج کلپپر اور کلیمپر وہ بورڈ نے اگزیمٹ کر دی ہیں کینسل کر دی ہیں یعنی وہ ہم نے نہیں پڑھنے تو اس لیے بک کے اندر جو چپٹر کلپپر اور کلیمپر سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں وہ آپ نے سٹیڈی نہیں کریں اور جو ملٹیپلائر ہے وہ آپ نے سٹیڈی کرنا ہے تو ملٹیپلائر جو ہے وہ آج ہم سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپلائر جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے تو دیز آر دیز آر سرکٹس یہ بنیادی دور ملٹیپلائر کیا ہیں سرکٹس ہیں یہ سرکٹس ہیں جو کہ ہمیں آؤٹپوٹ دیتے ہیں which gives output as multiple of peak voltage of input wave input wave ہم جو ہم دے رہے ہیں ان کو تو اس کی voltage کا multiple یعنی اس کو multiply کر کے 2 multiply by V peak 3 multiply by V peak 4 multiply by V peak یہ ہمیں output پہ generate کرتے ہیں دوسرے یعنی input جو ہے ان کی کوئی wave ہوگی sine wave ہوگی لیکن ان circuit output will be DC ان کی output DC ہوگی جو multiple of V peak voltage پولٹ پی کولٹے جتنی بھی ہے اس کا multiple ہوگی اس circuit بنانے کے لیے ہم use کرتے ہیں ڈائیوڈز اور کپیسٹر دو components ہم مستلی استعمال کرتے ہیں ڈائیوڈز اور کپیسٹر تو یہ circuit کتنی طرح کے ہیں اس میں بنیادی طور پر تین طرح کے ملٹیپلائر سرکٹس ہیں یہ کو کہتے ہیں ڈبلر ڈیپلر اور قوارڈبلر تو ایک جو ہے ڈبلر دو طرح کے ہیں ایک half wave ڈبلر ہوتا ہے اور ایک full wave ڈبلر ہوتا ہے تو جو ڈبلر half wave ہے وہ دو ٹائپس کے ہوں گے ٹھیک ہے آج ہم سب سے پہلے study کر لیتے ہیں half wave voltage ڈبلر half wave voltage ڈبلر جو ہے اس کو study کر لیتے ہیں تو اس کا جو ہے circuit پہلے دیکھ لیں کہ آپ نے ایک transformer لینا ہے transformer کے آگے آپ نے یہاں پہ کپیسٹر اور اس کے آگے پینل کے اندر آجے گا ایک ڈائیوڈ اور ایک ڈائیوڈ ڈی ٹو جو ہے اس کپیسٹر کے سیریز میں یعنی ایک اور لوب آپ نے جنریٹ کرنا ہے جس کے اندر ڈی ٹو ڈائیوڈ ہے اور ساتھ اس کے کپیسٹر سی ٹو ہے تو بنیادی طور پر اس میں ہم دو کپیسٹر استعمال کرتے ہیں اور دو جو ہیں وہ ڈائیوڈ یوز کرتے ہیں ایک لوب جو ہے اس کے اندر ایک کپیسٹر اور ڈائیوڈ پھر دوسرا لوب اس کے اندر بھی ایک کپیسٹر اور ڈائیوڈ ہے اب اس میں ڈائیوڈ جو لگانے کی ترتیب ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے لوب میں آپ نے جو ڈائیوڈ لگانا ہے وہ اس طریقے سے لگانا ہے کہ پوزٹیو آف سائیکل میں وہ فورڈ بائس ہو جبکہ دوسرے لوب کے اندر کہیں بھی آپ ڈائیوڈ لگا لیں لیکن ڈائیوڈ کی ترتیب یہ ہوگی کہ ڈائیوڈ پوزٹیو آف سائیکل میں ریورس بائس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پہلا ڈائیوڈ آف سائیکل جو اس لوب کے اندر ہے وہ یہاں پہ لگا ہو یہاں پہ لگا ہو کہیں بھی لگا ہو لیکن کپیسٹر یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرے لوب کی اندر آپ نے ڈائیوڈ تو آپریشن کو ہم جیسے کہ ہم نے ریکٹی فائر میں کیا تھا کہ اس سرکٹ کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو دو پارٹس میں ڈائیوڈ کیا کہ ایک ہمارے پاس پوزٹیو آف سائیکل ہوتا ہے انپڑ کا اس وقت سرکٹ کیا کرے گا کیا اس کا کام ہوگا کس طرح کیسے بی ایویر ہے اس کا دوسرا ہوتا ہے نیگڈ آف سائیکل یہاں بھی ہم ایسے ہی کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دورین پوزٹیو آف سائیکل سکینڈری مولٹیج آف سکینڈری مولٹیج سکینڈری مولٹیج کی اوپر جب پوزٹیو آف سائیکل آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ پوزٹیو یہ اینڈ پوزٹیو ہو جائے گا وہ اینڈ نیگرٹیو ہو جائے گا پوزٹیو آف سائیکل کی طرح اب اس میں کیا ہوگا the diode D1 is forward wise and D2 is reverse wise تو diode D1 forward wise ہے جو کہ کلر میں آپ کو green نظر آرہا ہے یہ forward wise ہوگیا اور جو diode پر pink نظر آرہا ہے تو یہ reverse wise تو دیو D1 پوزٹیو آف سیکل میں forward wise ہوگا ووڈی ٹو ریورس پائے ہوگا اب ڈائیوڈ دی ون فرد بائس ہوگا تو دین کپیسٹر is charged to peak value of secondary voltage vp less the diode drop with the plurality shown in figure اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ vp voltage تک چارج ہوگا لیکن exact value جب calculate کریں تو اس میں اپنے 0.7 جو ہے وہ voltage کو subtract کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہی ہے less voltage drop less voltage drop with the plurality shown کہ اس میں جو voltage drop ڈائیوڈ کا ہے وہ less کر کے ڈائیوڈ voltage drop کو less کر کے اپنے اس voltage تک یہ charge کرے گا تو یہ vp minus 0.7 volt تک charge کرے گا ٹھیک ہے دیکھ لیں یہاں پہ یہ فارڈ بائس ہے یہاں پہ positive یہ plate positive یہ side positive بنے گی یہ negative بنے گی وہ ڈائیوڈ فارڈ بائس ہے اس وجہ سے اس میں سے جو ہے وہ ڈائیوڈ کے اندر ڈائیوڈ ہے اور کو بیسٹر دو کمپوننٹ ڈائیوڈ اور تیسری voltage source تو voltage source کی وجہ سے اس loop کے اندر current flow کر رہے ہیں تو ڈائیوڈ ڈائیوڈ ہون ہونے کی وجہ سے اس loop کے اندر دیکھیں کیا کیا ہے لگا ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک ڈائیوڈ ہے اور capacitor ڈائیوڈ ریورس بائس ہے تو switch off ہے تو switch off ہوگا تو دائے اس loop کے اندر current flow نہیں کرے گا اس وجہ سے یہ capacitor جو c1 ہے یہ charge کرے گا ڈائیوڈ کے اس کے ساتھ connected ہے cathode کے ساتھ تو cathode کے ساتھ connected ہوگا تو ڈائیوڈ جو ہے جب negative cathode کے ساتھ ہو اور positive through something anode کے ساتھ connected ہوگا تو یہ فارڈ بائس ہو جائے گا d2 فارڈ بائس ہو جائے گا ڈی ون بیورس بائس ہے دیکھے 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 اب ہو گیا کہ اب جب یہ فارڈ بائس ہوگا تو دیکھیں یہ loop نیا generate ہو گیا یہ voltage source capacitor ڈائیوڈ اور پھر capacitor تو یہ ایک loop generate ہو گیا اس loop میں current flow کرے گا اب اس loop میں current flow کرے گا تو دیکھیں ڈائیوڈ ڈی بن جو ہے reverse price ہے تو یہ loop بن گیا اور یہاں پہ اس کے اندر جب b peak voltage آئے گی اور اس کے اندر already b peak stored ہے تو یہ دونوں voltages آپس میں add ہوتی ہیں یعنی capacitor کی voltage c1 capacitor کی voltage اور input voltage دونوں آپس میں add ہو رہی ہیں ٹیک ہے تو انہوں add ہو کے اور then یہاں c2 میں سے گزرے کی زہرہ c2 کو charge کر دیں گے up to 2 vp ویلیو ٹیک ہوگیا ہے جب یہ voltage charge ہو جائے گا یعنی کہ negative or cycle میں یہ 2 vp تک charge ہو جائے گا اور جب اس کی cross up value output لیں گے تو ظاہرہ آپ کو output پہ 2 vp ویلیو ملے گی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کی voltage ہمیں double ہو کے ملٹیپل اپ 2 ہوکے 2V پیک تک وولٹیج ہمیں یہاں پہ ملتی ہے اس میں سے 0.7 وولٹ آپ اس کے مجھے سبٹیک کریں تو یہ ہو جائے گا 2V پیک مائنس 1.4 وولٹ تو یہ وولٹیج جو ہے وہ آپ کو ایک سیٹ لیول آٹکٹ پہ مل دے رہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمیں آٹکٹ پہ ڈبل وولٹیج مل رہے دوسری بات جو آپ کو میں نے پہلے کلیئر کی تھی کہ دیکھیں یہ جو سرکٹس ہیں ملٹیپل اپلائر سرکٹس ہیں انہیں کہ آٹکٹ میشہ ڈی سی ہوتی ہے اے سی نہیں ہوتی تو اے سی وولٹیج ہم پلائی کر رہے ہیں یہاں پہ اے سی آ رہی ہے لیکن جیسے ریکٹی فائر اس کو ڈی سی میں کنورٹ دلتا ہے یہاں پہ ڈائوٹ لگے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ وولٹیج کو کنورٹ کر لیتے ہیں اور کپیسٹر جو ہوتا ہے وہ جب چارج کر لیتا ہے جس طرح فلٹر میں تھا کپیسٹر جب چارج کر لیتا ہے کپیسٹر تو وہ ہمیں آٹکٹ پہ وولٹیج ملتی ہے یا ڈی سی ویالی آٹکٹ پہ ملتی ہے تو اس وجہ سے یہ کپیسٹر چارج کر لیتا ہے یہ ڈی سی ویالی اس کے در آجیے اس کے در پہ ڈی سی ویالی آگی تو آٹکٹ پہ آپ کو ڈی سی وولٹیج ملے گا تو انپوٹ اے سی کے کراس پرنیگ آپ کو آٹکٹ ڈی سی ملے گی اور ملٹیپل آپ مل رہی ہے اس لیے اس کو وولٹیج ڈبلر سرکیٹ کہتے ہیں آئی تینک کہ یہ آپ کو وولٹیج ہاف ویب ڈبلر جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہے نیکس ٹائم فل ویب ڈبلر جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے آپ نے اس کو جو ہے وہ سٹیڈی کرنا ہے بک کے اندر بھی یہ سرکیٹ آر ریڈی بنے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو بھی سٹیڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمد اللہ